نمشکار دوستو آپ کا ہمارے چینل نئی صبح میں ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے نسکے کے بارے میں جسے کافی لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں کافی لوگ اس سمسیہ سے پریشان رہتے ہیں دانتوں کا بہت زیادہ پیلا یا کالا ہونا آپ کی سندرتا کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے دانت اگر بہت زیادہ پیلے ہوں یا کسی چیز کی وجہ سے آپ کے دانتوں پر نشان پڑ گئے ہیں یا کالے ہو گئے ہیں تو دوستو ایسے میں بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور یہ آپ کی سندرتا کو بھی بگاڑ دیتا ہے لیکن دوستو اب آپ کو گھڑرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایسے آسان گھرینی نسکے کے بارے میں جسے اپنانے سے آپ کے دانت موتیوں جیسے چمکنے لگیں گے صرف ایک استعمال سے ہی آپ اس کا فرق خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا شکتی شالی نسکہ ہے کہ اگر آپ کے دانت بہت زیادہ کالے پڑے ہوئے ہیں یا بہت زیادہ نشان بھی پڑے ہوئے ہیں تب بھی یہ آپ کے دانتوں کو موتیوں جیسے چنکا دیتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس نسکے کے بارے میں کیسے آپ کو یہ استعمال کرنا ہے کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اس نسکے کے لئے دوستو آپ کو چاہیے بیکنگ سوڈا یا پھر کھانے والا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں نیبو کا رس آپ کو لینا ہے کیونکہ نیبو میں پراکرتک پلیچنگ گن موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرانے سے پرانا داگ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اب دوستو آپ کو بیکنگ سوڈا تھوڑا سا لینا ہے اور نیبو آدھا کٹا ہوا لینا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا ناریل تیل بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے ستھائم پر ناریل پانی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے دانتوں میں برش کرنا ہے پھر تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اپنے ہاتھوں میں لے کر سوڈے کو اپنے ہاتھوں میں لینے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے آپ کو صاف کرنا ہے پھر آدھے چمچ سے بھی کم بیکنگ سوڈے کو لے کر اس میں دو چار بھونت نیبو کا رس ملا دینا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینے کے بعد اسی پیسٹ کو اپنے دانتوں پر اچھے سے مساج کرنا ہے اس پیسٹ کے مساج کرنے کے بعد آپ اپنے دانتوں پر ناریل دیل تھوڑا سا لگا سکتے ہیں یا پھر ناریل پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے آپ خود ہی محسوس کریں گے آپ کے دانتوں پر جمع ہوا کالپن پیلاپن کم ہو جاتا ہے اس نسکے کو ایک منٹ استعمال کرنے کے بعد سے آپ کے دانت بہت زیادہ موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دانت بہت زیادہ جمکتے ہیں پلپل بھی کالپن نہیں رہتا ہے جتنی بھی پیلے داگ ہیں یا پھر نشان ہیں وہ ایک منٹ کے استعمال سے ہی گائب ہونے لگتے ہیں آپ یہ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں دوستو تو جرور استعمال کریں دوستو اگر آپ اس میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں ہم آپ کی زیادہ کرنے کا پریاز کریں گے یا آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی اسی پرکار کی اور جانکاری پرابٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بٹن کے پاس بیل بٹن دبانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہمارے سبھی جانکاری سب سے پہلے مل سکیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں بہتی شاندار اور مہتفون خریلون اس کے جنہیں اپنا اگر آپ اپنا جیون سوست بنا سکتے ہیں ہمارا ویڈیو آپ لائک اور اس جانکاری کو جانہیت کے لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کی مطر بھی اس جانکاری کو پرابٹ کر کے اپنے جیون میں فائدہ اٹھا سکیں